میڈیا پر یہ تقرار تو چلتی رہے گی نوٹ بندی اور جی ایسٹی کو لے کر ایسے سیکلوں ہجاروں میڈیو سوشل میڈیا میں اپلوڈ ہو رہا ہے کوئی سمرتن میں تو کچھ ویروت میں لیکن سوشل میڈیا سے الگ دھارتال پر کیا ہو رہا ہے اب جرہ ہم آپ کو یہ دکھا دیں ورطمان میں جاری پانسو روپے اور ایک ہجار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے نوٹ بندی سے ہونے والے فائدے گرانے کے لیے آج موڈی سرکار کے منتریوں اور بی جے پی ادھیا چمیش شاہ نے مورچہ سمالا ہمیش شاہ جان راج خورت پہ تھے وہیں قانون منتری روی شنگر پساد نے گوپال میں پریس کانفرنس کی ریل منتری پیوز گویل بومبائی میں اتھے جبکہ سوشل کمار موڈی نے پٹنا میں پریس کانفرنس کی لیکن دلی میں سرکار کی طرف سے موڈچہ سمالا سرکار کے مطابق نوٹ بندی کا پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے دیکھیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں گرافک کے جریے یہ اسمتی رانی لکھنو میں ہے کل کل کی باپتر ہے آٹھ امبر کو نرمالا سیتا رامن چھین نئی میں ہے نوڑ بندی کی فائدے گناہنے کے لیے مرتنگارکری مومبائی میں ہے یہ کئی سارے منتری ہیں جو گھومیں گے پیوز گویل اہند آباد میں ہے مکتا رابہ سب نکوی چندگر میں ہے اور پرکاس جاوڑگر پینگلورو میں ہے ٹھیک ہے یہ نیتا ہے جو گھوم رہے ہیں جو این سینہ کول گتا میں پڑھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں اب اگلے گرافک کی طرف آتے ہیں اب اگلے گرافک کی طرف آتے ہیں اگلے گرافک کیا کہتا ہے سرکار کے مطابق نوڑ بندی کا کیا فائدہ ہوا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نوڑ بندی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو پیسہ سسٹم میں دیتا وہ سسٹم میں آ گیا جولائی دو ہیار سولہ میں بینکوں میں جمع پیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں بیسہ سمپتی رکھنے والے بے نکاب ہوئے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آگے چلتے ہیں اگلے گرافک دیکھتے ہیں فٹا فٹ گرافک جہا تھے آپ کو ہوم لون سستہ ہو چکا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر بھی سستے ہوئے ہیں اور گھر میں لگ بھر 30 سے 35 فیزدی کی کمی آئی ہیں یہ کہ ماننا ہے مہنگائی در میں کمی آئی ہیں یہ دیکھیں 3.6 فیزدی سے 2.3 فیزدی رہ گئی ہے مہنگائی در یعنی مہنگائی کی در میں کمی آئی ہیں اگلے گرافک آپ کو دکھاتے ہیں فٹا فٹ یہ دیکھیں میں نے کہا تھا 30 فیزدی سستے ہو چکے ہیں مکار ایسا دعویٰ بھی ہے ایسا مارکٹ بھی کہتا ہے 2015-16 میں 9% لوگوں نے ٹیکس بھرا تھا اور 2016-17 میں یہ 24.7 فیزدی لوگوں نے بھرا ہے یہ دیکھیں یہ فائدہ ہے ٹیکس کا بار کتنا بڑا ہو گیا ہے 2015-16 میں 607 کروڑ آئے تھے لیکن 2017-18 میں بڑھ کر یہ سترہ سو کروڑوں گئے ہیں اور سرکار اسے سب سے بڑی اپلندی بتانے لیے سب سے بڑی اپلندی ڈیجیٹل ٹرانجیکشن بڑا ہے وہ سب سے بڑی اپلندی ہے پہلے 17.77 لاکھ کروڑ کی نگدی تھی اب دیکھیں نگدی کتنی بڑھ گئی کم نگدی والا دیش ہو گیا ہے اب 14.75 لاکھ کروڑ کی نگدی ہے یعنی جو cash to GDP ریشو ہے وہ پریورتیت ہوا ہے پاپرات پر لگام لگی ہے کالا بجاری چوڑی ریشوات اپارہن اور پتھے براجی اور ٹیرن یہ پاچ چیزوں پر روک لگی ہے یہ سرکار کا دعوہ ہے شیل کمپنیوں پر تعلقا ہے یہ دیکھئے شیل کمپنیوں پر کس طرح تعلقا ہے اور نقصان کیا 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 ہوئے ہیں یہ نقصان وپکش نے گنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں فٹا فٹ نقصان وپکش کیا گنا رہا ہے منمون سنگھ نے بقاعدہ آج احمد آباد میں پریس کونفرنس کی اور اسے ایک سنگٹیت لوٹ کرا دیا ہے دیکھئے نقصان کیا کیا ہے اور ارون جیٹلی نے کیا کہا اس سے پہلے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں پروسس تھا کیش کرنسی کم ہو کرنسی مینجمنٹ ریزر بینک کرتا ہے وہ اپنی نیتی کے حساب سے اس کو کرے گا لیکن ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز بڑھیں اور سوہبابی ہے کہ الگ الگ شیطروں میں اس کے بڑھتی ہوئی جو ایویڈنس ہے وہ اوبر کر تامنے آ رہی ہے پروسس تھا جو اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے تھی جس طرح بڑے مہبانے کا اس کا انپلیمنٹیشن آوشک تھا مہینوں پہلے نرنے ہونا ویکلپک کرنسی پپرنٹ ہونا ری مونٹائزیشن کے دوران پرنٹ ہونا اس کو سیکریٹ رکھنا یہ سب آوشک تھے اور اس پرستطی میں جو سرکار کی تیاریاں ہونی چاہیے تھی وہ تھی لیکن پور پردھان منٹری من مہن سن نے اس سے سنگٹیت لوڑ کرا دیا ہے دیکھیں وپکش نے کیا تھا موسید میں پیدا دیکھیں گیر کسی پیدا موسید میں چاہے اور ممہن موسید۔ موسیدیشن نے میرے بھفنی طریقہ کنیاں پیدا دیکھیں گیر کسی پیدا تو آئیے سرکار کی نظر میں کیا نقصان ہے اس نوٹ بندی کے کیونکہ پردار منتری پور پردار منتری منموہن سنگھ نے اسے سنگٹھت لوٹ کرا دیا ہے وہیں نریندر موڈی پردار منتری جو ہیں آج کی دیش کے وہ اسے ایک بہت بڑا ایوینڈ بتا رہے ہیں بہت بڑا پیورتن بتا رہے ہیں نوٹ بندی کے پہلے سے بجار میں ہجار اور پانسو کرم کے پندرہ دشمنوں چار سار لاکھ کروڑ روپے تھے یہ کہنا ہے سب سے بڑی آرثک بھول لیکن نوٹ بندی کے بعد واپس آئے پندرہ دشمنوں دو آٹھ لاکھ کروڑ روپے یہ بڑی آرثک بھول ہے یہ کہنا ہے چھوٹے دیوگو پر لگی ہے چھوٹ یہ دوسرا کہنا ہے نوٹ بندی کے نقصان کے طور پر ویپکش کا یہ دوسرا بلا نقصان ہوا ہے لاکھوں لوگوں کی نوکری چلی گئی ہے یہ بھی انہوں نے کہا ہے جی ڈی پی گھٹ رہی ہے لگاتا ہے گراوٹ آئی ہے ایک سال میں اور یہ پریڈکشن بقاعدہ من مہن سنگھ نے سنسط کے اندر کیا تھا اور بینکوں انہوں نے بچت پر کی چھوٹ بچت خاتوں پر بیاج دروں میں کٹاؤتی ہوئی اور بیاج دار گھٹ کر 3.5 فیض دے رہ گئے جس سے عام آدمی کا نقصان گئی ہے یہ نوٹ بندی سے نقصان ہے اور نوٹ بندی کی تراسلی کیا ہے نوٹ بندی سے رات و رات کیش کی قلت ہو گئی دیش بھر میں لوگ نوٹ بدلنے کے لیے بینکوں کے کتار میں آ گئے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصان ہے یا ہم نے آپ کو بتایا ہے تو سب سے بڑی بات یہاں پر ہے ساس بندی اور نوٹ بندی نوٹ بندی کے لیے کچھ لوگ کالا دیوش منائیں گے کچھ لوگ اسے کرانتیکاری دنگ بنائیں گے اور کالا دھن ویروڈی دیوش منائیں گے لیکن اس سے بھی بڑی بات دلی کی ہے جو ہے ساس بندی اور نوٹ بندی اور ساس بندی دونوں پر انڈیا نیوز پر ہماری ویشیش کامریج لگاتا جاری ہے